میرے ساتھ بات کرنے کے لئے افجال انساری ہیں مقتار انساری کو دیکھ کر کے باندھا میڈیکل کولیس سے نکل رہے ہیں افجال بھائی دیکھا آپ نے مقتار انساری کو کیسی طبیعت دیکھا؟ دیکھا ٹھیک ہیں پہلے سے بہتر ہیں رات وہ مرچی توسطہ میں تھے اس سمائے ہوش میں ہیں اور انہوں نے بتایا کہ انیس تاریخ کو جیل کے رات کے کھانے میں انہیں کچھ زہریلی چیز کھلا دی گئی اسی کے بعد سے ان کی طبیعت بگڑ گئی مقتار نے خود بتایا خود انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ دس سے پندر منٹ کے بعد مجھے الٹی محسوس ہونے لگی اور میرے بیچینی میری بڑھنے لگی میں درد سے برداشت کے باہر ہو گیا ابھی صرف یہ انیس کی بات انہوں نے کہا ہے کہ انیس سے یہ ہوا ایک بار کہا کہ چالیس دن پہلے لگ بھگ ایسا ہوا تھا اور میرے شریر میں اتنا درد ہو گیا تھا کہ مجھے اٹھائیس انجیکشن لگائے گئے اٹھائیس ٹونٹ جیل کے بھی تر ہاں جیل کے بھی تر ڈاکٹر جاتے تھے انجیکشن لگاتے تھے تو وہ اس تھی جیل میں ہی رکھ کے کنٹرول ہو گئی اس بار نیانترڑ کے باہر ہو گئی ان لوگوں نے سمجھا کہ اب لگ رہا ہے کہ اس کو انتیم سمجھے بھیج دیا جائے بھیج دیے لوگ مالک کی مرجی حیات ان کی ہے کروڑوں گریبوں کی دعا ان کے ساتھ ہے اور یہاں دوا اثر کر گئی وہ بچ گئے جو پیٹ میں گائش تھی جو باتروم تھا جو پھولن کی جاری اس میں بتا رہا ہے صاف دکتی کوئی دکت نہیں ہے ہماری ستھتی ایلائیو والوں سے پوچھ لیجئے میڈکل بلٹین انہی کا ہے دوا علاج کیسے کیا جائے سب انہی کا ہے کون آئے کون ملے سارا سسٹم سب کچھ بیناوردی والے پوری طرح سے باندہ پر کا پیجھیں آپ کی حساب سے طبیعت کیسی ہے ہمارے حساب سے بس اب ہم تو بہت خراب سوچ کے آئے تھے ہم نے تو سوچا ہے بلایا گیا ہوگا تو اپنے منصوبے ان لوگوں نے کامیاب کر لیا ہوں گے شاید ہم پہنچے تو ہم کو بڑڈی دے دیں لوگے منصوبے کے پیچھے کی وجہ کیا لگتی ہے برجے سنگھ اور تربوان سنگھ جو سرکار کی گود میں پل رہے ان کو بچانا ہے ہاں جو گواہی ان کی ہونی مکتار انساری کو اس کو وادی مکدمہ ہے اب مکہ اکیوزڈ ہے وہ تو گواہی ہو جائے گی تو اس کا حشر کیا ہوگا دوسری طرف مکتار انساری کے بیٹے نے سپریم کورٹ میں کہا دیا کہ اس مکدمے کا ٹرائل اسٹیٹ کے باہر کر دیا جائے پوری اسٹیٹ کی مشینری ابھیوجن سب اس کو بچانے میں لگا ہے تو اب وہاں سے نوٹیس ہو گئی اسٹیٹ کو کوئی ڈیٹ لگی ہے فکس ہوئی ہے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس میں کوئی سنوائی ہو کوئی آرڈر پاس ہو تو یہ سب بھائی ستا رہا ہے تو یہ آدمی ہڑ جائے گا تو سیف ہو جائے گا یہاں آنے سے پہلے آپ نے مقمندری آواز پر فون بھی کر رہا تھا کیا کہا تھا اور کیا آپ کو آسوچن دیا گیا مقمندری سے بات نہیں ہو پائی مقمندری جی کے لیے بتایا گیا کہ وہ گورکپور میں ہے اور مندر پہ ہے اور کل آپ بات کریں گے تو بات ہو جائے گے تو کل میں بات کروں گا انتیم پرسن ہے کہ جس دن آپ لوگوں نے کوٹ میں یہ لکھ کر کے دیا تھا کہ مکتار انساری کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اسی دن ایک جیلر اور دو ڈپٹی جیلر سسپنٹ ہوئے تھے کیا لگ رہا تھا اسی کاران یہ کہی ہے کہ جب یہ دیا گیا تھا تو انکار کیا گیا تھا جیل پرشاسن کی طرف سے کہ یہ جھوٹا الجام ہے لیکن جھوٹا الجام ہے تو تین جنے سسپنٹ کیے گا اور آپ نے آپ مطلب میڈیا آپ نے اوپر مت لیجئے گا میڈیا نے خبر چلائی کہ یہ تین لوگ اس لیے سسپنٹ کیے گا ہے کہ مختار کی پیشی میں لاپرواہی بدلتے تھے لیکن سالوں سے مختار کی کہیں کسی جنگہ پیشی یہ نہیں ہوئی ہے یہ تو ورچوال پیشی ہوتی ہے یہ تو ویڈیو کانفریسنگ سے پیشی ہوتی ہے نا نیلمبن کے پیچھے یہ وجہ بتا کے ست چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن جب وہ ڈپٹی جیلر وہ جیلر کسی جنگہ پیشی میں گئے ہی نہیں مختار انساری کی ایک سال کے اندر کسی کوٹ میں پیشی ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے کچھ ہی نہ کچھ تو اندر پانی مر گیا ہے آپ مٹی ڈال کے چھپا دو دیکھ کے حلچال چلے ہیں آپ کو کب تک ڈسچارج کر دے گی کیا سکتا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے افجال انساری ہیں جن کا صاف طور پر یہ آروپ ہے کہ پور میں بھی کئی بار مختار انساری کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور ابھی کا جو گھٹنا کرم ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو وادی مقدمہ ہے وہ اور ان کو گواہی سے روکنے کے مقصد سے یہ ساری کی ساری قواعد کی جا رہی ہے کیمرمنٹ پریم سنگھ کے ساتھ سنجے مہتری پارٹھی ابی پی نیوز باندھا